ادھر شمالی کشمیر کے کنزر ٹنگ مرگ میں بھی کورونا کا ایک اور مصبت کیس سامنے آنے کے بعد انتظامی نے قلی سے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا اور کنزر سے کیس کی تصدیق کے بعد جہاں عوام میں تشویش کی لہر بڑھ گئی ہے دو ہی دوسری جانب سیول اور پولیس انتظامیہ بھی لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے دگرزلہ کی طرح سرد زلہ پونچ سے بھی گزشتہ روز کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا اور زلے کے سنکور تحصیل سے ایک کیس کی تصدیق ہونے کے بعد زلہ انتظامیہ پونچ نے ہاری مڑوٹ گاؤں کو ریڈ زون قرار دیا ہے مذکورہ شخص جو ہاری گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اور حال ہی میں انتظامیہ کی بقول ہی ماچر پردیس سے واپس آیا تھا جہاں وہ کام کاج کی گھر سے گیا تھا اور اس کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد سنکور تحصیل کے متعدد علاقوں کو بفر زون میں ڈال دیا گیا ہے وہیں زلت رکیاتی کمیشنر پونچ راہو لیادو کے مطابق ریڈ زون اور بفر زون قرار دی گئے علاقوں میں اشیاء خردنوش کے فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے تمام کوششیں مقامی سطح پر جارے ہیں کیونکہ ہمارا جو یہ پوزیٹیو پرسن ہے اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں کچھ لوگ بس میں کونٹیکٹ میں آئیں اس کے للابہ کورنٹائن سینٹر میں بھی کچھ لوگ کیونکہ کونٹیکٹ میں رہے اور اس کے بعد ہمارا جو سیمپلنگ لوکیشن پر بھی کچھ لوگ کونٹیکٹ میں رہے تو اعتیاد کے طور پر ہم نے ہمارا جو ہاری ویلیج ہے اس کو ریڈ زون ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کے جو آس پاسک اچھے لیا ہے ان کو بفر زون ڈیکلیئر کیا ہے اس میں سے کچھ لوگ ہمارے نیگیٹیو ہونے کے بعد اپنے گھر بھی پاپس جا چکے تھے اور ان کو بھی دعا رہ سے اعتیاد کے طور پر آخر میں بعد جمہو کشمیر قومی شہرہ کی جہاں پر مسلسل سڑک حادثوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھے ساتھ جمہو سنگر قومی شہرہ پر بار بار پسیاں گرنے کی وجہ سے جہاں عام لوگوں کی جانے زائع ہو رہی ہیں وہیں پر گاڑیوں کا بھی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس سے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں میں بھی تشویش کی لہر ہے اس وقت جو فور لیننگ کا کام جمہو سنگر قومی شہرہ پر جاری ہے اس میں لگاتار تاخیر کی وجہ سے انتظامی کے کام کاج پر سوال اٹھ رہے ہیں اور لوگوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے اس سب پر بات کرنے گلے ہمارے ساتھ موجود ہے رامبن کے کچھ سینئر سیٹیزنز ہم ان سے بات کریں گے کہ اکثر کیا وجہ ہے کہ یہ جو روز پسیاں اور پتر گرنے کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسری طرف معصوم لوگوں کی جانے ضائع ہو رہی ہے جی سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ نے وقت کی طالع کیا کہیں گے آپ کی کیونکہ پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پسیاں اور پتر گرنا اور دوسری طرف اموار اس سب کو آپ پچھ نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وجہ ہے یہ اموار کی پسیاں اور پتر گرنے کی شکریہ آپ نے بھی وقت کی گرنا دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمون یہ بانی حال سے ادھنپر تک یہ جو نیشنل ہائیوے کا سٹریچ تھا اس کا کام دو چار سال پہلے شروع ہوا کہ اس کو فور لین بنایا جائے لیکن اس میں نین وجہ یہ ہے تو گیمن کنسٹرکشن کمپنی آئی اس نے کام کیا اس کے بعد ان سے پورا کام نہیں ہو پایا انہوں نے یہ سی پی پی کمپنی کو سبلٹ کیا اور دوسری بات جب انہوں نے سی پی پی کو سبلٹ کیا آپ یہ بتائیں مجھے جب کنسٹرکشن کا کام نون ٹیکنیکل بندوں کے ہاتھ میں جائے گا آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا آپ کے پاس انجینئر نہیں ہوگے آپ کے پاس پورا سٹاف نہیں ہوگا نون ٹیکنیکل سٹاف ہوگا تو موتے ہوں گی جیسا آپ نے دیکھا آپ پورے ہائیوے پہ جا کے دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو ٹیکنیکل کام نہیں دکھے گا نون ٹیکنیکل کام دکھے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے انسانی جانے ضائع ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے اب ہم بات کریں گے بلاوگ ڈیولپنٹ کاؤنسل کے جو چیئر پرسن رام بن امجید علی ہیں ان سے بات کریں گے کہ سنگر جمعو کومیشہرہ پر جو روز پتھر اور پسیاں گر رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے امجید علی جی آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جس طرح سے سنگر جمعو کومیشہرہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جو فر لیننگ کا کام چلا ہے پسیاں اور پتھر روز گر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ان کے پیچھے ان کے انجینوں کی کمی ہیں انجینوں کی کمی ہیں ان کے پاس سٹاپ ان کے پاس سٹاپ آ جائے ان کے پاس اس کی یہ کمیں دون ہو دیں گے جب تک ان کے پاس سٹاپ میں آگا تب تک یہ ہوتا رہے گا یہ ایکسٹرینڈ ہوتا رہے گے یہ پتھر آتا رہے گے کہیں گاڑیاں دب جائیں گے آپ پانچ سال سے اس پروڈیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کٹنگ جس طرح سے ہونی چاہیتے ہیں اس طرح سے کٹنگ ہو رہی ہے نہیں اس ساب سے کٹنگ نہیں ہوں جس ساب سے کٹنگ ہونے چاہیے ہر ایک جگہ کام چل رہا ہے ایسا تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا اب جی دلی جی چھ مہینے کا ٹائم ہو گیا کہ آپ کو بی ڈی سی چیرمن بنے گا ایسا بی ڈی سی چیرمن آپ نے کون سے ایک دامات کی ہے کیا آپ نے کبھی ایڈی سی چیرمن کی نوٹس میں یا گورنر ایڈی سی چیرمن کی نوٹس میں بات لائی کہ یہاں پہ آسا ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سا نظر سانک نہیں جائے اس میں میں نے ہر ایک کو نوٹس میں نے گورنر صاحب کو میل کی تھی اس بارے میں میں نے بولتا تھا ایک کو چناب میں مال پھینک رہے ہیں دوسرا ان کے پال انچین میں نہیں ہیں جو میرے کا خبروں کے سبولچن میں فلحال اتنا ہی گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے آسف رشید کو اجازت دیجئے